بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں ٹھیک ٹاک ہوں گے ہماری آج کی ریسپی ہم نے چھوڑوں کی چارڈ بنائی تھی تو ہم وہاں ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سب سے پہلے ہم نے آدھا کلو چھولے لیے ہیں سفید چنے اور اس کو ہم اچھی طرح سے دھو گے پانیم سے اور اس کے بعد ہم اس کو اوور نائٹ بھگو دیں گے دو سے تین پانیم سے اس کو اچھی طرح سے کھنگا لیے آپ چاہے تو ابھی دھولیں چاہے تو سوارڈنے کے بعد ہوئیے جیسے آپ کو مناسب لگے لیکن شروع میں دھولیں تو زیادہ اچھا ہے ہم اس کو اچھی طرح سے دو سے تین پانی سے کھنگا لیں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر تھوڑا سا سوڑا ایٹ کریں گے کھانے کا سوڑا میں نے ایک ٹی سپون کے قریب اس کے اندر کھانے کا سوڑا دالا ہے آپ اگر کانٹیٹی آپ کے پاس چھولنگ کی زیادہ ہے تو آپ اسی کے مطابق ڈبل کر لیجے ہم اسے اوور نائٹ رکھ دیں گے جی طرح سے ڈھاپ کے کور کر کے ہم اسے رکھ دیں گے رات بھر کے لیے اور صبح اٹھ کے چیک کریں گے تو جناب صبح ہو چکی ہے ہم اسے چیک کر رہے ہیں دیکھیں کافی زیادہ یہ پھول چکے ہیں تقریباً پانچ سے چھ گھنٹے یا چار گھنٹے بھی آپ اسے دو گھنٹے بھی آپ اسے سوڑے میں ڈال کے بھیگنے کے لیے رکھیں گے تو یہ اچھے خاصے پھول جاتے ہیں دو گھنٹے بھی بہت ہوتے ہیں اور یہ جس کا پانی ہے ہم اس کو ڈرین کر رہے ہیں اس کو ہم دوبارہ سے ایک پر واش کریں گے اور اس کے بعد پھر اس کو بوائل کے لیے رکھ دیں گے تو جناب یہ ہے فائنل لوب بوائل کرنے کے بعد بوائل کر کے ہم نے اسے پیالے میں نکال لیا ہے تھوڑا سا پانی جو اس کرے گیا تو وہ ہم نے اسی میرے نے دیا ہے اس کے بعد ہم نے مالت سالہ تایار کر لیا ہے ایک سے دو ٹیماتر کاٹے ہیں ایک سے دو پیاز درمیانی کاٹی ہے دنیا پودینہ ہے ہری مرچے پتڑ لی ہیں ہم نے باری باری کاٹ لی ہیں اور تھوڑے سے ڈیمو ہیں اور یہ ہمائی چھولے ہیں تھوڑا سا ہم ہوم میٹ دہیں لیں گے ریڈی میٹ بھی لے سکتے ہیں فورس اس کے بعد تقریباً ملالیجے اور پھینٹنے کے بعد اس کے اندر چاٹ مسالہ ملالیجے دو سے تین چمچے اس کے اندر چاٹ مسالہ ملائیے اور چاٹ مسالہ کو اچھے طرح سے اس کے اندر مکس کر دیں جب چاٹ مسالہ اچھے سے مکس ہو جائے تو پھر اس کے اندر ہم چھولے بھی دال دیں گے چاٹ مسالہ اچھے سے میش کرنا ہے چاہیں تو اس جگہ پر آپ تھوڑا سا اس کے اندر ادرک لہسن کا پیس بھی دال دیجئے گا ٹیس بہت اچھا آتا ہے صرف لہسن کا پیسٹو تو بہت بیسٹ ہے اس سے ٹیس بہت بہترین ہو جاتا ہے اس دہی کا رائتی کا ٹھیک ہے جناب ہم نے اس کو اچھے سے پھینٹ لیا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر نمک ڈائٹ کریں گے نمک ہم نے بوائل کرتے ہو بہت تھوڑا سا دالت ہے اس لئے بھی ہم اس کو چکھنے کے بعد چھولوں کو چکھنے کے بعد نمک ڈائٹ کر رہے ہیں آپ بھی چھولوں کو چکھنے کے بعد نمک ڈائٹ کیجئے گا آپ اس کے اندر سارے چھولے ڈال دیں گے تمام چھولے دہی میں اور چارٹ مسالے میں اچھے سے مکس کر لیجئے اور اس کے بعد اگر اس کے اندر تھوڑا سا بھی لیکوڈ رہتا ہے تو وہ ایشو نہیں ہے بہت اچھا لگتا ہے وہ لیکوڈ کیونکہ جس پانی میں چھولے اُبلتے ہیں وہ پانی ہی بہت ڈیلیشیس ہو جاتا ہے سارے اس کے اندر وائٹیمنز جو ہیں اس کے جو اس کی جو ساری ہزائیہ تھے وہ اس کے اندر آجاتی ہے پانی کے اندر تو اس لئے وہ بہت زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے تو اس لئے آپ ضرورز کو یوز کیجئے پھینگئے نہیں میں نے بھی اسے یوز کیا تھا اس کے بعد میں نے تمام جو مسالے ہیں ان کے گارنیشنگ کر دی تھی ہری مرچے دھنیا اور پدینہ تھا اس کے علاوہ ٹیمارٹر اور پیاز وغیرہ ٹھیک ہے ان سب کی ہم نے اچھے سے گارنیشنگ کر دی ہے اس کو اچھے سے سجا دیا آپ چاہے تو مکس کر دی جو آپ چاہے تو اوپر رہے دی جو میں نے اس کو اچھے سے مکس کر دیا تھا اچھے سے مکس کرنے کے بعد پھر اس کے پر ساپ اوپر سے چاٹ پسالے کو دوبارہ سے سپرنکل کر دی اور آپ چاہے تو ہری مرچیں پیس کے بھی ڈال سکتے ہیں آپ چاہے تو املی کا مسالہ جو پیسٹ ہوتا ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کے حال میں نے اچھے سے ٹیمارٹر سے اور مزید اوپر سے سپرنکل کر دیا تھا گارنیشنگ کر دی اور اس کے بعد لیمن وغیرہ سے سجا کر اس کو مہمانوں کے سامنے پیش کیا تھا بتائیے کہ ریسی پی کیسی لگی ضرور ٹائک کیجئے گا امید ہے آپ کو پسند آئے گی ایسی بھی پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکر کیجئے گا دعا میں رکھے گا اللہ حافظ